اسلام علیکم میرے آج کا یہ میسیج اردو میں ہے کیونکہ میری یہ ویڈیو اسپیشلی پاکستان کے لیے ہے دنیا گھومنے کے بعد یہ انوکھا رواج مجھے صرف پاکستان میں ہی ملا کل کی شام کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی جب ایک سخت جان باہمت اور سخت مزاج باپ کو میں نے ہسپیٹل کے کونے میں کھڑا ہوا روتے پایا تو ضبط کچھ میرا بھی ٹوٹ گیا میرے بہت ہی پیارے دوست کی کال آئی کہ اس کے کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکیلی جس ہسپیٹل میں بچے کو لے کے گئے وہاں پہ میری اپنی ایک کلیگ جو کہ وہاں پہ نیورو سرجن ہے ان سے میں نے رابطہ کیا اور بچے کی حالت پوچھی تو ان نے بتایا کہ بچہ آئی سی ایو میں ہے لانگ سٹوری شارٹ کہ جب میں ہسپیٹل پہنچا انٹرنل بلیڈنگ تھی ہیڈ انجری کی وجہ سے بچے کو آپریشن تھیٹر کے بعد آئی سی ایو شفٹ کر دیا گیا میں نے اس ماں کو دیکھا جو وہاں کھڑی ہوئی رو رہی تھی اس باپ کو دیکھا وہاں کھڑے رو رہے تھے جو اور ایک پورا خاندان تھا اور یہ پہلا موقع نہیں تھا مجھے یاد ہے میرے ایک بہت ہی پیارے دوست کا بچہ عید کے دن ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا اور وہ بھی بچہ بلکل جوان تھا اس بچے کی طرح اور یہ سب میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ایک موٹر بائیک کی وجہ سے میرے آج کا یہ میسیج ان بچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنا ویسے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ مجھے یاد ہے دوہزار چار میں میں خود بائیک چلاتا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے بھی موت کو بہت قریب سے دیکھا میرا یہ میسیج ان تمام پیرنٹس کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ خدارہ اپنے بچوں کو اس سے ممکن حد تک بچائیں زندگی اس وقت بھی چلتی تھی جب موٹر بائیک نہیں ہوا کرتے تھے بچے اس وقت بھی سکول جاتے تھے بچے اس وقت بھی کام کرتے تھے میرا یہ میسیج آپ سب لوگوں کے لیے ہے جو سن رہی ہیں کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور روڈ پہ تو خدارہ جب آپ کسی ایسے بچے کو دیکھیں آپ اگر اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ون فائف پہ ایک کال تو کر سکتے ہیں اندازہ کریں جب ایک روڈ پہ ایک ہزار گاڑیاں چل رہی ہوں اور صرف پچاس لوگ ایسی چیز کو ریپورٹ کر دیں تو دیفنیٹلی اتھارٹیز اس کے خلاف ایکشن لیں گی کیونکہ یہ مسئلہ ایک موٹر بائیک کا یا ایک زندگی کا نہیں ہے یہ مسئلہ ایک خاندان کا ہے یہ مسئلہ اس باپ کا ہے جو گھر پہ کھڑا یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس کا بچہ گھر آئے گا وہ بچہ جو اس کی زندگی کا سہارا بننے جا رہا ہوتا ہے مسئلہ اس ماں کا ہے جس نے اس بچے کو پالا ہوتا ہے جو اس کو اپنے جگر سے بھی زیادہ قریب سمجھتی ہے یہ بچہ کل کو خدا نہ خاصتہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے تو آئیں یہ اہد کریں کہ آج کے بعد ڈرائیو کرتے ہوئے روڈ پہ اگر آپ کو کوئی اس قسم کا بچہ نظر آئے جو اوور سپیڈنگ کر رہا ہو یا سٹنڈ کر رہا ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ایک کال کر کے اس کو رپورٹ ضرور کر دیں کیونکہ یہ آپ کی ایک کال اس بچے کی زندگی بچا سکتی ہے اس باپ کی زندگی بھر کی میند بچا سکتی ہے اس ماں کو زندگی دے سکتی ہے جو اس بچے کا رستہ دیکھ رہی ہے اشہاء لائک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ